اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خوب گرمیاں انجوائے کر رہے ہوں گے کیونکہ آج کل ہم ہر طرف سے یہی سن رہے ہیں کہ کافی گرمی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے اور یہ جو دو تین مہینے ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں میں بھی ایک دن جب واک کے لیے نکلی تھی تو ویدر کافی ہومیٹ تھا اور میری پوری شرٹ وہ بھیگ چکی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے پانی ڈال دیا ہے تو خیر یہا زیادہ اچھی ہوا چل رہی ہوتی ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے لیکن گرمیوں میں ایک چیز بہت مزے کی لگتی ہے اور وہ ہوتا ہے گرمیوں کا فروٹ اور جو کہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے میں بہت زیادہ مس کرتی ہوں آلو بخارے خوبانی اور اپنے آنگوز لیکن یہاں پہ جو یہ خوبانی اور آلو بخارے ملتے ہیں آپ یقین کریں ان کا تو ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا ہے اور پاکستانی بہت کم آویلیبل ہوتے ہیں یہاں پہ پتہ نہیں مج مجھے تو بہت عرصہ ہو گیا ان فروٹس کو کھائے ہوئے تو میریم یہ اکثر مجھے کہا کرتی تھی کہ گرمیوں میں آیا کرو تاکہ یہ فروٹس تم انجوائے کر سکو پاکستانی منگوز تو خیر یہاں پہ مل جاتے ہیں جب آتے ہیں تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ انجوائے کر لیتے ہیں لیکن اپنے ملک میں جو ہے یہ فروٹس کا مزا ہی کچھ ہو اور جی یہاں پہ بچوں کا جو ہے وہ لنچ پیک ہو رہا ہے اور میں نے جو ہے وہ بچوں کو برگر دیئے تھے ساتھ میں جو ہے وہ کچھ گریپ دیئے تھے جو ہے تو مست ہے وہ ان کو لازمی دینا ہوتا ہے اور میرپ کو جو ہے وہ میں نے یہاں پہ چکن ڈونٹ دیا ہے ساتھ میں کپ کےکسی ہیں اور اس کو میں جو ہے وہ ساتھ میں چوکلٹ ملک دے دوں گی تو ان کا لنچ پیک ہو جائے گا اور بریک فرسٹ میں جو ہے وہ بچوں کا آملیٹ بریڈ سینویچ بنایا تھا تو بس یہاں پہ یہ بچوں کا لنچ اور بریک فرسٹ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تو وہ ان کو دے دوں گی اور ابھی نیکسٹ ویک ہمارا کافی بزی جانے والا ہے کیونکہ بچوں کے اگ پرٹیکل اگزامز چل رہے ہیں نیکسٹ ویک سے پراپر ان کے اگزامز شروع ہو جائیں گے اور میں اور عرفان جو ہے وہ سبجیکٹس ڈیوائٹ کر لیتے رہتے ہیں پھر ملکے ہم دونوں جو ہے وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اور جب بھی اگزامز ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے خود کے اگزامز ہو رہے ہوں تو خیر بچوں کو لے کے بیٹھیں گے اور انشاءاللہ بچوں کی اگزامز کی تیاری کروائیں گے اور ابھی یہاں پہ میں لاؤنج سمیٹوں گی کلیننگ تو تو ایسے میں نے رات کو کر لی تھی لیکن یہ بچے جب سکول جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چیزیں پھر اس روم میں پڑی ہوتی ہیں تو ان کو سمیٹ کے پھر جو ہے وہ میرا سونے کا ٹائم ہو جائے گا تو تھوڑا سا نیپ لے کے اٹھوں گی پھر سے دوبارہ سے انسان کے کام شروع جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ عمرہ پہ گئی تھی تو بچوں کو کان چھوڑا تھا تو بچوں کو ہم لوگ جو ہے وہ اپنی فرنڈ کی طرف ڈراب کر دیتے رہتے ہیں تو اس طری سے آسانی رہتی ہے اور جی ابھی یہاں پہ دوبارہ سے صبح ہو چکی بھی ہے اور میں اپنے فیس پہ ٹونر لگا رہی ہوں ویسے میں بہت کیرلس ہو گئی بھی ہوں میں پروڈکٹس بائے کر لیتی ہوں لیکن میں لگاتی کوئی نہیں ہوں تو یہ ٹونر جو ہے وہ مجھے میری فرنڈ نادیا نے بھیجا تھا لیونگ فور ایور کا یہ ٹونر ہے اور اس کو میں نے جب بھی اپنے فیس پہ لگایا تو مجھے اپنا فیس بہت مطلب ایک جیسے ہوتا ہے چہرے پہ گلو نظر آتا ہے تو بہت لائٹ ویٹ یہ ٹونر ہے ویسے ٹونر میں نہیں لگاتی رہتی لیکن یہ ٹونر مجھے بہت پسند ہے اور ابھی یہاں پہ بچوں کے آنے کا ٹائم ہونے والا تھا اور باہر نکلی تو کافی تیز دھوپ تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ یہاں سے فین اٹھا لوں کیونکہ یہاں پہ جو بھی دھوپ میں چیز بڑی ہوتی ہے تو وہ بہت جلدی خراب ہو جاتی لیکن یہ بہت گرم بھی تھا اور ہیوی بھی تھا تو میں نہیں اٹھا سکی اسے تو جی ابھی میں آ چکی ہوں کچن میں اور میں کھلانے لگی ہوں ہورپ کو کھانا اور کھانا جو ہے وہ رکھا ہوا تھا کچھ لیفٹ آور رائس تھے تو وہ میں جو ہے وہ گرم کر کے بچوں کو دینے والی ہوں ہورپ کو بھی یہ کھلاؤں گی اور باقی بچے آئیں گے تو وہ بھی یہ شوک سے کھا لیں گے دو چیزیں جو ہمارے گھر میں دو دن آرام سے ہم لوگ کھا سکتے ہیں پاستہ اور رائس رائس کوئی بھی ہوں پلاو ہو بریانی ہو تو یہ دو دن جو ہے وہ چل جاتے ہیں دو دن مطلب یہ کہ اگر شام میں بنایا تو نیکسٹ ڈے صبح یا دو پہر تک کھا سکتے ہم لوگ اور ابھی یہاں پہ میں اپنے بیڈ روم میں آ چکی ہوں اور بیڈ بنانے لگی ہوں ویسے تو اکثر میں جب سو کے اٹھتی ہوں اسی وقت بنا لیتی ہوں لیکن کبھی کبارہ ایسا ہوتا ہے کہ میں پہلے ہورپ کو کھانا کھلا دیتی ہوں پھر دوبارہ سے اپنے روم کو آکے سمیٹ لیتی ہوں تو آج بھی میں نے ایسا ہی کیا ہے اور بیڈ بنانے کے بعد میں اکثر اوقات ایسا کرتی ہوں کہ فیبرک سپری کا استعمال کرتی ہوں یہ فیبرک فریشنر ہے اسے بہت اچھی فریگرنس آتی آپ کے بیڈ سے پیلو کور سے تو میں زیادہ سپری نہیں کرتی ہوں تھوڑا تھوڑا سپری کر دیتی ہوں اسے ایک فریشنس کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے اور ابھی یہاں پہ باقی بچوں کے آنے میں تھوڑا سا ٹائم باقی تھا تو میں نے سوچا کہ کٹنز کو فیڈ کر لیتے ہیں ان کو بھوک لگ رہی تھی تو ان کے لیے میں نے چکن بوائل کر لیا تھا اور میں جس پلیٹ میں لے کے کھڑی تھی ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسی پلیٹ سے لے لیں تو بس آج تھوڑا سا میں لیٹ ہو گئی تھی ان کو فیڈ کرنے میں تو پھر میں نے ان کی پلیٹ میں ان کا فوڈ ڈالا تو انہوں نے خوب مزے سے جو ہے وہ اپنے فوڈ کو انجوائی کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے سے یہ لوگ چکن کھا رہے ہیں اور ویسے شوق بچوں کے ہوتے ہیں لیکن کام پیرنٹس کو کرنے پڑتے ہیں تو ان کے زیادہ تر کام تو عرفان ہی کرتے ہیں لیکن عرفان کی ایبسنس میں جو ہے وہ پھر مجھے ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو کبھی کبھار جو ہے وہ فوڈ میں دے دیتی ہوں اور کبھی جو ہے عرفان ان کو فیڈ کر دیتے ہیں اور آج میں کھانے میں چنے بنا رہی ہوں آج میرا زیادہ کوکنگ کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چنے بنا لیتے ہیں چنے بوائل کیے ہوئے میں نے رکھے ہوتے ہیں تو بس مسالہ میں بھون لوں گی اور پھر اس کے بعد چنے ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو جو ہے وہ کک کر لوں گی اور جی اب آتے ہیں مین ٹاپک کی طرف اور جی یہاں پہ میں کچھ ایکسپلین کرنا چاہوں گی میرا جو لاسٹ ویلوگ تھا امرا ویلوگ اس پہ کافی زیادہ لوگوں نے یہ کومنٹ کیے ہوئے تھے کہ آپ نے ہمارا تو نام لیا نہیں تو میں اس کے لیے آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں اور ویسے میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ جن لوگوں نے مطلب دعاوں کے لیے کہا ہے میں ان کے نام جو ہے وہ ویلوگ میں لے سکوں لیکن تین چار سو لوگوں کا نام لینا ناممکن ہے تو آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے تھا تو خیر بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے مجھے کہا کوئی بات نہیں سیدھرا نیکس ٹائم تو ان لوگوں نے بھی کومنٹ کیے ہوئے تھے تو مجھے جو ہے وہ یہ ریاکشن کچھ عجیب سا لگا کیونکہ کبھی آپ لوگوں نے ایسا کہا نہیں مجھے تو ہمیشہ آپ پوزیٹیو رہے ہیں تو خیر ابھی بھی میں اس کو نیگیٹیو نہیں لے رہی ہوں لیکن آپ لوگ ناراض ہوئے مجھے جو ہے تھوڑا محسوس ہوا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دیتی ہوں دیکھیں چاہے میں نام لوں یا نہ لوں جب آپ لوگ کے کومنٹ آتے ہیں تو آپ لوگ کی دعائیں جو ہیں وہ میں نوٹ کر لیتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیتی ہوں تو مجھے لگتا ہے ای تنک اتنا کافی ہے ضروری نہیں کہ میں وہاں پہ بیٹھ کے سب کے نام لوں اور ویلوگ میں منشن کروں کیونکہ وہ مشکل ہو جاتا ہے میری کوشش ضرور ہوتی ہے کہ آپ کے نام میں لے سکوں جو بہت ضروری دعائیں ہوتی ہیں جیسے کچھ بچوں کی ہوتی ہیں تو وہ میں ضرور منشن کرتی ہوں کیونکہ ان کے ماں بہت زیادہ پریشان ہوئی بھی ہوتی ہیں مجھے انسٹراغرام پہ میسیجز آتے ہیں اور تو پھر اس لئے میں ان لوگوں کے جو ہے وہ نام لینے پہ مجبور ہو جاتی ہوں اور باقی آپ سب میرے لیے ایک جیسے ہیں اور میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر معذرت کرتی ہوں انشاءاللہ دوبارہ جاؤں گی اور آپ لوگوں کے نام لینے کی کوشش کروں گی جو لوگ ناراض ہوئے ہیں ان کے نام جو ہے وہ میں لینے کی کوشش کروں گی ویلوگ میں تو باقی نیتوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جب موبائل کھولتی ہوں تو مجھے میری آزمن کہتے ہیں یار کچھ لوگ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں تو تم نہیں وہ کیا کرو تو پھر میں کہتا ہوں میرا اس سے کیا جاتا ہے تو اگر ان لوگوں نے دعاوں کے لیے کہا ہے تو میں ان کے اگر نام مینشن کر دیتی ہوں وہ خوش ہو جاتے ہیں اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دعائیں جانتا ہے تو بس جب میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے بھی کومنٹ کیے میں ان سب کی دعاوں کو تن لے تو پھر اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے تو پھر آپ کو اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ سب کی دعائیں جو ہے وہ میں اللہ تعالیٰ کو سپرد کر آتی ہوں تو باقی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے تو ابھی میں اپنے رومیں دوبارہ آ چکی ہوں کیونکہ کچھ میرے ضروری کام تھے کبرٹ کو سمیٹنا تھا تو وہی میں سمیٹنا چاہ رہی اسی ڈریس میں لی ہے اور یہ کیوٹ سا رومپر جو ہے وہ حورب کا ہے جب حورب بارن ہوئی تھی تو میں نے اس کو یہ والا رومپر پہنایا تھا اور اس کو سٹل میں نے اپنے پاس رکھا ہے میں آپ کا جو فرس ڈریس ہوتا ہے وہ سمحال کے رکھتی میں نے اشنا کا بھی سمحال کے رکھا ہے اس سے کبھی میرپ کا بھی موجود ہے میں وہ بھی دکھاتی ہوں اور جی یہ ہے میرپ کا میرپ کا جو ہے وہ ریڈ این وائٹ رومپر تھا اور اس کے اوپر دودھ کے رشاہ موجود ہے لیکن میں اس کو ڈسکارڈائیں کروں گی بچے جب بڑے ہوں گے میں ان کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں آپ لوگوں کا فرس ڈریس تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ انسان کے میوریز ہوتی ہیں اور بچے بھی جب بڑے ہوں گے تو ان کو بھی اچھا لگے گا یہ دیکھ کے اور اس پر سے جو بچوں کے خوشپو آرہی ہوتی ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے اور ایک رومپر اور بھی میرے پاس موجود ہے اور یہ بھی ہورپ کی ہے اور دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی ڈریس کتنی اچھی لگتی ہے ایسے لگتا ہے کسی ڈال کی ہوئی ہے تو یہاں پہ مجھے بچوں کے کبرٹ سیٹ کرنی تھی نیچے والے دو پورشن جو ہے وہ سیٹ ہوئے ہوئے تھے لیکن اوپر والا جو پورشن ہے وہ کافی میسیو آوا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو جو ہے وہ ٹھیک کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ بھی مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ کون کون جو ہے وہ اپنے بچوں کے ڈریسز جو ہے وہ سنبھال کے رکھتے ہیں نیو بورنڈ ڈریسز جو ہوتے ہیں کیونکہ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے تو مجھے آپ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے بھی اپنے بچوں کے ڈریسز رکھے ہوئے ہیں کے نہیں اور جی ابھی یہاں پہ ہو چکی ہے رات اور میرب کے کاری صاحب کے آنے کا ٹائم ہونے والا تھا میرب کے کاری صاحب جو ہے وہ عشاء کے ٹائم آتے ہیں تو بس میں یہاں سے جائے نماز اٹھا رہی تھی اور میرب کے لیے جو ہے وہ قرآن پاک رکھ رہی تھی ویسے تو وہ خود کر لیتی ہے لیکن کبھی کبھار وہ تھکی بھی ہوتی ہے تو پھر میں رکھ دیتی ہوں تو پہلے جب وہ سکول نہیں جاتی تھی تو سارا سیٹ اپ وہیں خود ہی کر لیتی تھی تو خیر میں نے یہاں پہ قرآن پاک بھی رکھ دیا ہے اور کاری صاحب کے لیے پانی بھی رکھ دوں گی اور جی اب ہے یہ میرا می ٹائم بچے سونے کے لیے جا چکے تھے تو اس وقت جو ہے وہ میں اور ہورپ جاگ رہے ہوتے ہیں تو میں دودھ کے ساتھ یہاں پہ بلو بیری مافن لینے لگی تھی آپ کو کھانا ہے اس کو خوشفو اچھی لگ رہے گا سے نورملی تو بچے وہ چوکلٹ والا کھا لیتے ہیں شوق سے تو چلیں گائز آج کا ویلوگ شو ہے وہ میں ایدہ رہی انڈ کرتی ہوں اور انشاءاللہ ملوں گی آپ سے میں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ بچہ بھی نہیں سویا یہ ماما کے ساتھ سوتا ہے اس کو بھی سلاتے ہم